ساڑھی ایک غزر نگار شائر ہویا ہے ساغر صدیقی اس کے سامنے بھی اسے طرح یک واقعہ پیش آیا سی محسن نکویدہ ایک شیر سامنے آیا سی کہ اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی اے محسن نکویدہ شیر ساغر صدیقی یہ سامنے پڑھیا کیا سی تھی ساغر صدیقی بیوش ہو گیا ٹھیکے اور جس وقت اس نے ہوش آیا پوچھا گیا وہ سکے بس اس کے آنے میں نمار شڑیا ہے اس دشت میں اس جنگل ایک شیر ہوندہ ہی ہونا تے چاہیدہ ہے نا وہ کہاں گیا وہ شیر کی دیکھ رہی وہ کہنے دا ہے وہ کیا ہوا آوارگی وہ کہاں نہیں کہنے ایک ایک لفظ دوتے شائر دی جان نکل جان دی غالب تے سامنے کسی نے کیا سی کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی آیا ہے اور غالب نے اُلٹیاں شروع ہو گئی آنے جس لئے اُلٹیاں کر کر کے تھاکلت تھے انہوں نے کہاں توڑی طبیعت خراب کیوں ہو گئی آخر لگے بیوکوف کے بچے ٹوپی اوڑی جاتی ہے پہنی نہیں جاتی اس لئے یہ کہہ آ رہی ہے شائر دا سمجھ شائر نوی آن رہا ہے کہ کی ہونے ٹوپی اوڑی جاتی ہے ٹوپی پہنی نہیں جاتی تو امام حمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام تے کھلو کے قیم کیتا جنہوں نے کافر ڈکریئر کیتا کہ تسی کافروں میں ناہلل کتاب ہو اس واسطے میں تو آرے مقابلش کرنا انہوں نے کوئی پوچھا گیا یہ کی کہہ رہا ہے تو اشرف علی تھانوی کہندہ ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ میں ایک ایسے مقام پر فائز تھا اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا ٹھیک ہے تو امام احمد رضا خان نے ہر اینگل تھے ہر ذاویہ تھے ہر موضوع تھے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہزار تو زیادہ تصانیف نہیں اور تصوفت اندر سلسلہ رضویہ کام فرمایا الا من حاج النبوہ ایک سلسلہ کام فرمایا سارا کچھ جان دے بوٹے پھر احتیاطیں ہے کہ اگر قبر شریعت اتخلو کے فاتح پڑھ رہنے تصاحب قبر دنال ملاقات کر رہنے مقام میں ہے لیکن شریعت دنال طریقت نو ان ملا کے چل لینے کہ آپ نے فرمایا ہے دو قدم ہٹ کے فائطہ پڑھو تاکہ تانو کوئی مشرق نہ کوئے ان اللہزین کافروا من آلل کتاب والمشرقین والمشرق اولائے کا ہم شرر البت ہر چیز جندر احتیاط فرمائی ہے فتاوہ رضویہ اور اندر مقام فقاحت انشاءاللہ توڑے سامنے بیان کرنگے میں لمبی گفتگو کردہ ایک تھی میری صحت بڑی ڈاؤن ہوگئی ہے دوسرا میں چانا کہ مولانا صاحب دہ بیان دھوئے جائے اور جڑے ذمہ انہوں نے موضوعات لگ رہے سن انہوں موضوعات ہوتے ہو کفتگو فرمان ہو